اگر کوئی سوال کرے کہ ہن ساٹھے کوئل موجود نہیں ہے تو سیکھ ہی جواب دے ہوگی ایس وقت سورج نظر آرہے ہیں میں بات سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام پوری کائنات اولین و آخرین کے اندر آپ ہی آفتاب نے اور آپ اولین جوی موجود رہنے آخرین جوی موجود ہے نظر نہ ہاندہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے وہاں سورج ہے نظر آرہے ہیں موجود ہے کے نہیں موجود ہے کے نہیں توڑے کوئل دلیل کی ہے حضراتِ گرامی آسمان تے رات نو ستارے نظر آن دے رہنے چمک دے روشنی پھیلان دے رہنے تے حضراتِ گرامی اے ستارے آندا چمکنا دلیل کے سورج موجود ہے ستارے آندا رات نو چمکنا اس بات دی دلیل کے سورج موجود ہے اگر سورج موجود نہ ہوندہ تے ستارے کو چمک نہ ہوندی اگر ستارے چمک رہنے تو اس بات دی دلیل نے کہ سورج موجود ہے حضراتِ گرامی لوگ کہنے نے اگر نبی موجود ہے تے نظر کیوں نہیں آندا نظر آرہا لیکن ہر ایک نو نظر نہیں آندا میرے نبی علیہ السلام آفتابِ نبوفت نے آپ موجود نے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تے سنی دی نگاہ چاہی دیئے اولیاء بحسیت ستارہ دنیا دن دل چمک رہنے چمکا رہنے اولیاء دا موجود ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ سرکار موجود نے حضور علیہ السلام موجود نے آپ دی موجودگی دی دلیل اولیاء نے حضور دی موجودگی دی دلیل اولیاء نے اور جس وقت تک آپ تشریف نہیں لے آئے سن اس وقت تک سرکار دی موجودگی دی دلیل انبیاء سن بات سمجھ آری ایک حدیث مبارکہ نال میں شامل کر کے اس بات نو مزید اور لطف کر دیا حضور علیہ السلام تسیر تھا گیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف جندر تشریف لے آئے صحابہ بیٹھے ہو انہیں آپ پس جندر بات چیت ہو رہی ہے سرکار آئے اچانک سرکار دے آن دے صحابہ خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خاموش کہو گئے کہو نہ جو کہہ رہے سو صحابہ تے دل دندر ایک بات سی کہ اسی پہلے نبیان دیا شانہ پہ بیان کر دے سا پہلے نبیان دیا شانہ پہ بیان کرنے سا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اصلا بیان نہیں کی تھی اس بناتے خاموش ہو گئے لیکن سرکار نے حکم دیتا کہو جو کہہ رہے سو اس تو اگلی بات پھر میں کرنا لیکن یہ تو تسی ایک دلیل اصل کر کے جاؤ کہ پہلے نبی جو گزر چکے سن انہوں دا ذکر کتے ہو رہے ہیں مسجد نبیوی جی اللہ تو سوا آنے نے کسے نو مسجد نا بکارو کسے دا نام نا لبو صحابہ پچھلے نبیان دا ذکر مسجد کر رہنے پچھلے نبیان دا مسجد ذکر کر رہنے کرنوالے صحابہ نے پتہ چلے ہیں انبیاء اور اللہ دے مقربین دا ذکر کرنا اے صحابہ دی سنت سرکار نے فرمایا کہو جو کہہ رہے سو صحابہ نے بیان کی تا یا رسول اللہ میں کیا سی آدم صفیح اللہ نے کسے آکھا ابراہیم خلیر اللہ نے کسے آکھا عیسیٰ روح اللہ نے یعنی تفصیلات اندر نہیں جانا چاہتا بات سمجھانا چاہنا ہر ایک دے جواب تھے میرے آقا نے فرمایا وہوا کذالک اے میرے صحابہ جس طرح تسی کہہ رہے ہو او نبی اجوی ایسے ہی نے او نبی اجوی ایسے ہی نے آدم صفیح اللہ اس وقت صنع تھے اجوی صفیح نے ابراہیم خلیر صنع تھے اجوی خلیر نے موسیٰ قلیم صنع تھے اجوی قلیم نے عیسیٰ روح اللہ صنع تھے اجوی روح اللہ نے سوالے کہ اگر ہے نہیں تو نظر کیوں نہیں آنے اگر موجود نہیں تے نظر کیوں نہیں آنے تو پھر خیال دندر ہے بات ڈالی گئی کہ اے سنی مسلمان رات بھر ستارے چمک دینے رات بھر ستارے چمک دینے نظر آنے دینے کیا صبح بھی نظر آنگے آنگے کیوں سورج جو آ جائے گا سورج جو آ جائے گا لیکن کیا موجود آنگے کے نہیں ستارے موجود ہونگے لیکن نظر نہیں آنگے اے انبیاء سابقین ساڑھے نبی علیہ السلام فرمارے نے اپنی اپنی شانہ مقامات دنال موجود نے تسی نظر نہیں آرے جواب آیا سنی مسلمان اسی آسمان نبوت ستارے چمک دے رہے چمک دے رہے روشنی پیلان دے رہے لیکن جو تو آفتاب محمد ہی آ گیا تھے اسی خاموش ہو گئے ہون آفتاب جو آ گیا ہے اسی ہے لیکن نظر نہیں آمدے اے اسے وظاہت سرکار نے فرمی وہاں ہوا قذالک جس طرح اس وقت عظمت والے سن آج بھی اسے طرح عظمت والے اور ذرات عصول ہے کہ اللہ نے انہوں دوست بنایا انہوں مقرب بنایا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے اپنے محبوب اور اپنے مقرب کوئی شان دے کے تے واپس لے ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا لہذا وہ اپنی عظمتان تے شانہ دینا آج بھی موجود نے آج بھی موجود نے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کلو پھر تو نبیان دا ذکر کروایا پھر تو سارے نبیان دا ذکر کروایا یہ تو سب انبیاء دا ذکر ہو چکا سرکار دعالم علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہر نبی دی ایک شان ایک مقام اور عظمت ہے لیکن سنو انا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیبا ہر ایک دی اپنی شان ہے لیکن حبیب صرف میں ہی ہوں حبیب صرف میں ہی ہوں اس طرح سرکار نے اپنی شان خود صحابہ نسنائی اپنی شان خود صحابہ نسنائی وصراجم منیرہ حضور آفتاب نبوت نے حضور آفتاب نبوت نے آخری جملے حضرات گرامی جنہا صبح سورج نکلنے اے دیا کرنا زمین دے کچھ ایسے ٹکڑیاں دے پہن گیاں کہ کرنا پہن دے نال بدبو آئے گی ہے ایسا اور کچھ ایسے خطے نے کہ اسے سورج دیا کرنا آن دیا نے اس خطہ زمین جو خوشبو آن دیا کیا سورج دیا شوامہ فرق ہے کہ وہ مختلف بیج رہے ہیں نہیں اپنے دامن دی بات ہے جس زمین دے خطے دے اندر گندگی دا ڈھیر لگیا ہویا ہے سورج دیا شوامہ آن دیا نے لیکن بدبو نکل دیا اور جس زمین دے خطے دے اوپر پھلن دی کیاری بنی ہوئی ہے سورج دیا شوامہ آنیا تے خوشبو نکل دیا حضرات گرامی میرے نبی علیہ السلام بھی آفتاب نبوت نے آپ دیا کرنا بکھر رہی آنے کوئی سننی مسلمان کو پچھے کہ گناہ دی گندگی دی دی بنا رکھ ہے آفتاب نبوت یا کرنا دی آنیا لیکن خوشبو نہیں آنی منافقت دی بدعملی دی بدعقیدگی دی بدبو آنی لیکن جنہ لوگا نے اپنے دل نو عشق رسول دی کیاری بنا رکھ ہے آفتاب نبوت یا کرنا آنیا دی پھر کہ خود ہی نہ مہگ جائی جڑا قریب بیٹھے اوہی مہگ جائے اوہی مہگ جائے سننی ایسا کردار بھی لیکے آ جس کردار نو دیکھ کے تی نو دس نہ نہ پہوے میں سننی آ دور تو کوئی شخص وکھے تی قید آ محمد ہی آ رہے آ ایک ملاد دے اسواق نہ اگر تسے یاد رکھ لو دے ذرات اگرامی بس اتنی گفتگو تے ہی میں اختفاء کرنا میں اللہ تعالیٰ سانو قرآن سمجھیں دی اور سمجھ تو بعد عمل دی تو فیق عطا فرمائے تھوڑی دیر ذکر کرنا اس تو بعد دعا پہلے میں دروش نہیں پڑھا گا آپ حضرات نے میرے تو بعد پڑھ لے اللہم صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی صلی علی حبیب نا صلی علی